کے دن افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قوم کی امنگوں پر پورا اتر کے دکھایا ہم نے نہ صرف وطن کی سردوں کا کامیاب دفاع کیا بلکہ دشمن کے عزائم کو بھی خاک میں ملایا آج کا دن ان تمام شہداء کے نام جنہوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں اور شہداء کے لوائکین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نشاور کر دی تمام غازیوں کی بہدری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو دفاع وطن کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے لڑ رہے ہیں آج کا دن یوم تشکر بھی ہے اور یوم عظم بھی یوم تشکر کہ اللہ کی فضل و کرم سے افواج پاکستان قوم کے غیر متزلزل اعتماد پر پوری اتریں اس عظم کے ساتھ کہ خطرات اندرونی ہو یا بیرونی جنگیں حب الوطنی عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستان کی مسلح افواج ہر میدان میں تمام خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں انشاءاللہ کچھ بات لین اف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ہماری مشرقی سرحت پر ہمیں بھارت کی طرف سے لگتار خطرات درپیش ہیں اپنی بوکھلاہٹ میں اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کی سبل اور ملٹری قیادت اسے بخوبی آگاہ ہے بھارت کا یہ طرز عمل خطے میں قیام امن کے لیے شدید خطرہ ہے دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں ہماری کامیابیوں کو سیبوٹ آج کرنے کے لیے پچھلے چند سالوں پر پچھلے سند چند سالوں میں ایلو سی پر بھارت کی شہر انگیزیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا روان سال اب تک تین سو چوراسی سیز فائر والیشنز ہو چکی ہیں جس میں ہمارے دو معصوم شہری شہید ہوئے ہیں اور تیس افراد زخمی ہو چکے ہیں بھارتی فوج آزار جمہو کشمیر میں ایلو سی پر معصوم اور نہتے سکول جاتے بچوں کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چکتی فٹلے سترہ سالوں میں سن دوزار اٹھارہ میں ایلو سی پر سب سے زیادہ کیجولٹیز ریکارڈ کی گئی جبکہ دوزار انیس میں ایلو سی پر سب سے زیادہ سیز فائر والیشنز ریکارڈ کی گئی اور ایلو سی پر وائلیشنز کا یہ گراف بھارت کی جو حالیہ حکومت ہے جب یہ دوزار چودہ میں آئی اس کے بعد ایک تم بڑھنا شروع ہوا پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر بڑھتے ہوئی بارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے ہماری بھرپور جوابی کروائی کی بدولت بھارت کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے ہم ایک ذمہ دار اور پروفیشنل فورٹس ہیں جب ہمیں پرووک کیا جاتا ہے تو ہم صرف اور صرف ملٹری اہداف کو نشانہ بناتے ہیں جبکہ انڈین آرمی نحتے سیویلینز پر فائر کرتی ہے بھارت کی سیویل اور ملٹری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ملٹری بلڈ اپ کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اگر اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے ان انٹینڈڈ اور ان کنٹرولیبل کونسیکوینسز ہوں گے مگر یہ تیہ کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں اب بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کی جمہور کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنادہ ہے جس کے پر امن حل کے لیے یونیٹی نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں بھارت نے انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی حقیقت کو آج تک دل سے تقسیم نہیں کیا اور بھارت کی موجودہ قیادت اس بات کو کئی مرتبہ دورا بھی چکی ہے بھارت نے تیتر سال سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک ناختم مونے والا سلسلہ جاری کر رکھا پانچ اگست دوزار انیس کو بھارتی حکومت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ حیثیت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید خراب کر دیا گیا گزشتہ دو سو سات دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام پیچھلے تیہتر سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر مقبوضہ کشمیر میں زندگی پوری طرح مفلوج ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے ایک کمپلیٹ کمیونکیشن لاک ٹاؤن کی سیچویشن ہے اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صرف نظریاتی یا جغرافیائی تنازہ نہیں رہا بلکہ ایک عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالی کا ایک سب سے بڑا علمیہ بنتا جا رہا ہے جینوسائیڈ ووچ انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے شدید لاکڈاؤن کے باوجود بھارت کی اس ریاستی دہشتگردی کو دنیا کے سامنے بنکاب کیا دنیا بھر اور خود بھارت میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو اب دبایا نہیں جا سکتا مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر بھرپور بیندل اقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کا عیادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے عالمی طاقتوں اور اہم عالمی سربراہان نے بھارت میں اس ظلم و ستم پر اپنی تشویش کا برملہ اظہار کیا اقوام میں متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے اور ہیومن رائٹس کانسل کی مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے اوپر ریپورٹ کو وہاں کے حالات کی صحیح اکاسی قرار دیا ہے مسئلہ کشمیر کا حل نہ صرف ہمارا قومی مفاد ہے بلکہ ہماری قومی سلامتی کا زامن بھی ہے